ہمارے اندر پروٹین کس طرح سے بنتی ہے پروٹین ہم جانتے ہیں ہماری باڈی میں بہت ہی جگہ پر موجود ہے انزائم سے لے کر ہمارے بہت سارے ہارمونز ہمارے جو کیریئر پروٹین ہماری بلڈ پروٹین جو ہیں وہ ایکچولی پروٹین ہیں اور وہ بنتی کیسے ہیں وہ ڈی انے سے بنتی ہیں تو پروٹین سینٹسیز کو بسیکلی ہم پورے پروسس کو سینٹرل ڈوگما بھی کہتے ہیں ہوتا کیا ہے ایکچولی تمام ارگنیزم میں پروٹین بنانے کا ایک بیسک کومن میکنیزم ہے وہ میکنیزم کیا ہے ریڈنگ اینڈ ایکسپریسنگ جینز تو جینز کیا ہیں ڈی انے کے سمالر پارٹس کو فریگمنٹس کو سیگمنٹس کو ہم جینز کہتے ہیں انہی کا تبدیل ہو جائے نا پروٹین میں اس کو کہتے ہیں سینٹرل ڈوگما یعنی کہ ایسا فنکشن ایسا میکنیزم جو سینٹرل پوزیشن کا حامل ہے اس کو ہم سینٹرل ڈوگما کہتے ہیں جس سے پروٹین بنتی ہے فروم ڈی انے تو یہاں پہ میں نے کچھ امپورٹن پوائنٹس لکھے میں ہیں پروٹین سینٹسز کے بارے میں تو جناٹک انفرمیشن جو ہمارے اندر موجود ہے وہ ساری کس ساری ایک سیل میں کسی بھی ڈی انے کے اوپر موجود ہوتی ہے کس پروٹین نے بننا ہے وہ پروٹین کیسی بنے گی کن امائنو ایسیڈز کے ملنے سے بنے گی یہ سب کچھ ڈی انے کے اوپر لکھا ہوتا ہے وہ سینٹرل پوزیشن رکھتا ہے انفرمیشن کا تو پروٹین بنتے وقت دو سٹیپس مینلی ہمارے پاس ہوتے ہیں پہلا سٹیپ وہ سینٹرل ڈوگما کا جس میں ہمارے پاس ڈی انے سے آر انے بنتا ہے ڈائریکٹلی کبھی بھی ڈی انے سے پروٹین نہیں بنتی ڈی انے آور سیل یوز آر انے ایز آس 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 سیکنڈری پوزیشن پوزیشنر ڈی انے سے پہلے ہمیشہ آر انے بنے گی اور آر انے کی کون سی ٹائپ بنتی ہے میسنجر آر انے اور اس پروسس کو ایک ہم سیپرٹ نام دیتے ہیں ٹرانسکریپشن جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو آج ہم نے ڈیٹیل سے دیکھنا ہے پڑھنا ہے تو ڈی انے سے میسنجر آر انے کا بن جانا ٹرانسکریپشن کہلاتا ہے جو سینٹرل ڈوگما کا فرسٹ سٹیپ ہے سیکنڈ سٹیپ سینٹرل ڈوگما کا ہے اس بنے ہوئے میسنجر آر انے کا تبدیل ہو جانا کس کے اندر پروٹین کے اندر میسنجر آر انے ٹو پروٹین اس پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹرانسلیشن کہتے ہیں یہاں پہ یہ میں نے ایک ڈی آگرام بنائی ہوئی یہ ڈی انے ہے ٹرانسکریپشن کا پروسس ہوگا تو میسنجر آر انے بن جگا یہ دیکھیں سنگل سٹرنڈ ہے آر انے آل ویز سنگل سٹرنڈ نیوکلیک ایسیڈ اس میسنجر آر انے پہ میسیج ہوگا کون سا میسیج ہوگا جو ڈی انے کے اوپر موجود تھا میسنجر آر انے ڈی انے سے بنا ہے یہ ہمیشہ ڈی انے سے کامپلیمنٹری ہوگا اُلٹ ہوگا یعنی کہ اگر ایک سٹرنڈ سے ہمیں یاد رکھیں یہ ڈی انے کی طرح نہیں ہے اس میں ڈی انے کے دونوں سٹرنڈ جو ہیں وہ ٹرانسکرائب یا ریڈ نہیں ہوتے ایکسپریس نہیں ہوتے بنتے نہیں ہیں بلکہ دونوں سٹرنڈ اوپن ہوتے ہیں ان میں سے ایک سٹرنڈ جو ہے ریڈ کیا جاتا ہے اور اس سے ریڈ کرتے ہیں تو کامپلیمنٹری اس کا اُلٹ آر انے بن جاتا ہے یعنی کہ اگر ایڈین موجود ہے تو یہاں پر ہمارے پاس یورسل آئے گا تھائمین نہیں آئے گا ریپلیکیشن میں تھائمین آیا تھا کیوں کیونکہ ڈی انے سے ڈی انے بن رہا تھا تو ڈی انے بنتے وقت یاد رکھیں ڈی انے بن رہا ہے تو تھائمین is always present in ڈی انے جبکہ آر انے کے اندر تھائمین کے جگہ ہمارے پاس جو نائٹوجینیس بیس آئیتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے یورسل اوکے نیکس گوانین ہے اگر ڈی انے میں تو آر انے بن رہا تو سائٹوسین ڈی انے بنے گا تو سائٹوسین ہی ہوگا لیکن ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں سینٹرل ڈوگما کی پروٹین سینٹسز کی تو مسنجر آر انے ہمیشہ ڈی انے سٹرینڈ کا کمپلیمنٹری ہوگا اُلٹ ہوگا اس کے سامنے والے سٹرینڈ جیسا ہوگا اوکے اب یہ آر انے مسنجر آر انے بن گیا مسنجر آر انے کو پڑھا جائے گا ریڈ کیا جائے گا کہ یہ میسیج کیا لے کر آیا ہے ڈی انے سے تو اس پروسس کو کہتے ہیں ٹرانسلیشن ٹرانسلیڈ کیا جاتا ہے اس پروسس میں ہمارے پاس مسنجر آر انے سے بنتی ہے پروٹین اس پورے پروسس کو کہتے ہیں سینٹرل ڈوگما نیکس ہمارے پاس سینٹرل ڈوگما کا فرسٹ سٹیپ ٹرانسکریپشن اس کی ڈیفینیشن دیوی ہے جس میں آر انے کی کوپی پروڈیوس ہوتی ہے بنتی ہے بنائی جاتی ہے فروم ڈی انے یا آف ڈی انے کسی بھی ڈی انے کی یا کسی بھی ڈی انے سے جو جین کو انکوڈ کرتا ہے بتاتا ہے کہ جین پر کیا لکھا تھا اس انزائم کا نام کیا ہے آر انے پولیمریز یہ اب ایک ایسے انزائم کا نام آگیا ہے جو ٹرانسکریپشن کے پروسس میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے جس طرح ہم نے ڈی انے ای ریپلیکشن میں جو انزائم پڑھا تھا ڈی انے پولیمریز کیوں اس کا نام ڈی انے پولیمریز ہم نے بتا ہے دری انے سے کیا بن رہا ہوتا ڈی انے پولیمریز مانی ڈی انے بنا رہا ہے پولی مینز مانی مریز accepted کیا بنا رہا ہے، ہاں ٹرانسکرپشن میں ڈی انے سے کیا بن رہا ہے اس لojه اس انزائم کا نام کیا رکھ دیا گیا ہے آر انے پولیمریز رن اے پولیمریز کے استعمال سے ڈین اے سے مسنجر رن اے کا بن جانا ٹرانسکرپشن کہلاتا ہے اب انزائن کون سے استعمال ہوتے ہیں ٹرانسکرپشن میں وہی جو میں نے بھی ذکر کہ جس کا رن اے پولیمریز عام طور پہ ٹرانسکرپشن میں استعمال ہوتا ہے یوکیریوٹک اور پروکیریوٹک کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنس ہے سیل میں جب بھی پروٹین سینٹسیز یا ٹرانسکرپشن کا پروسس ہوگا تو ڈین اے سے آر این اے بنتے وقت جو ہمارے پاس آر این اے پولیمریز ہے یوکیریوٹس میں تین طرح کے آر این اے پولیمریز پائے جاتے ہیں ہر ایک آر این اے پولیمریز الگ الگ طریقے کا الگ الگ ٹائپ کا کائنڈ کا آر این اے بناتا ہے آر این اے کا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تین ٹائپس ہوتے ہیں میسنجر اے اے ڈنے وہ کریمی ہیں ان اے پولیمریز окر victim four always make ribosomal rn rn oops ! Yang اے ر این اے پولیمریز ڈویویل ر ر میسنجر اے ڈیفر ر ان ن ڈین اے پولیمریز ڈیفرر آر این اے گkon وчноس نیا میسنجر اے گconduct ایک ہی پولیمریز انزائم یعنی کہ RNA پولیمریز نہ 1,2,3 کوئی بھی نمبر اس کو نہیں دیتے ہیں RNA پولیمریز تینوں کے تینوں ٹائپس آف RNA بنایتا ہے میسنجر، ٹرانسفر اور رائیو سومل RNA ہمارے پاس اب یہاں پر ٹرانسکرپشن کا پروسس ایکسپلین ہونے لگا ہے شروع ہونے لگا ہے ٹرانسکرائیڈ ڈی ای نی سٹرینڈ ہم جانتے ہیں ڈی ای نی کے دو سٹرینڈز ہوتے ہیں دو فائبرز ہوتے ہیں دو پولی نیوکلوٹائیڈ چینز پر یہ مشتمل ہوتا ہے یہ اس طرح سے یہ ایک سٹرینڈ اور یہ دوسرا سٹرینڈ تو اب دونوں سٹرینڈز کو جب اوپن کیا جائے گا تو ان میں سے کسی ایک سٹرینڈ کے مطابق سامنے RNA بنے گا دوسرے سٹرینڈ سے نہیں بنے گا یاد رکھیں کسی ایک سٹرینڈ سے کو دیکھ کر اس کے سامنے RNA بنتا ہے تو اب یہ سٹرینڈ اس پر میں نے بھی نشان لگا اور دوسرا سٹرینڈ جس کو دیکھ کر RNA نہیں بنے گا ان کو الگ الگ نام دے دیا جاتا ہے پہلا سٹرینڈ ہے ٹیمپلیٹ سٹرینڈ یا انٹی سنس سٹرینڈ دونوں میں سے کسی ایک سٹرینڈ کو ہی ترانسکرائب کیا جاتا ہے یعنی اس سٹرینڈ کے سامنے یا اس کو سیمپل کے طور پر رکھ کر اس کا کمپلیمنٹری RNA بنتا ہے تو ایسا سٹرینڈ جس سے دونوں سٹرینڈ of the DNA میں سے ایسا سٹرینڈ جس میں جس کو دیکھ کر RNA بنتا ہے اس سٹرینڈ کو اس سٹرینڈ کو ہم کہتے ہیں ٹیمپلیٹ سٹرینڈ ٹیمپلیٹ سٹرینڈ سے مراد نمونہ جو کوئی ایک سٹرینڈ نمونے کے طور پر سامنے رکھا جاتا ہے جس کو دیکھ کر RNA سامنے بنتا ہے یاد رکھیں کہ جس DNA کے سٹرینڈ سے RNA کا سٹرینڈ بنے گا وہ RNA کا سٹرینڈ بلکل ہو بہو ایسا ہوگا جیسا کہ DNA کا دوسرا سٹرینڈ جو ٹرانسکرائب نہیں ہو رہا اس میں تھوڑی بہت چینجز جو ہیں ہمارے پاس جو ہوں گی وہ یہی کہ ڈی اکسی رائبوز کی جگہ رائبوز شگر ہوگی اور تھائیمین کی جگہ یورسل نائٹروجینیس بیس ہوگی اوکے دوسرا سٹرینڈ کورڈنگ سٹرینڈ یا پھر سینس سٹرینڈ اب وہ سٹرینڈ جو ٹرانسکرائب نہیں ہو رہا اس سٹرینڈ کو ہم کہتے ہیں کوڈنگ سٹرینڈ اس کو کوڈنگ کیوں کہا جا رہا ہے کیونکہ جو RNA کا سٹرینڈ بن رہا ہے ہمارے پاس اس کا اس کا سٹرکچر اس کی ارینجمنٹ بلکل وہ ہی ہوگی جو سامنے والے سٹرینڈ کی ہوگی یعنی کہ جو کہ ٹرانسکرائب نہیں ہو رہا اس لئے اس کو کو کوڈنگ سٹرینڈ کہہ دیتے ہیں یا پھر سینس سٹرینڈ بھی کہتے ہیں اور سینس سٹرینڈ سے اپوزیٹ سٹرینڈ کو انٹی سینس یعنی کہ ٹیمپلیٹ سٹرینڈ کہتے ہیں یہاں پر اب میں نے ایک ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے یہ ہوریزونٹل پوزیشن میں میں نے دینے رکھا ہوا ہے دینے کو میں نے یہاں پر کھولا ہے یہ انوائنڈنگ کیوئے ہے یہ ہمارے پاس سکائے بلو کلر میں دینے آرنے پولیمریز انزائم موجود ہے اس آرنے پولیمریز انزائم کے اوپر یہ دینے کا جو ہیلکس ہے یہ اوپن ہوا ہوا ہے تو وہ سٹرینڈ اوپر دیکھ رہے ہیں آپ جس سے آرنے نہیں بن رہا اس کو ہم نے کوڈنگ سٹرینڈ یا سینس سٹرینڈ کہہ دیا ہے دوسرا سٹرینڈ جس کو دیکھ کر یہ ہے آرنے اورنج میں یہ مسنجر آرنے بن رہا ہے جس سے مسنجر آرنے بن رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹیمپلیٹ یا پھر انٹی سینس سٹرینڈ اب سٹرینڈ کا تو آپ کو پچھل گیا آرنے پولیمریز بھی آپ نے دیکھ لیا اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کس ڈیریکشن میں جو ہے ٹرانسکرپشن کا پروسس ہو رہا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے ایک ایرو لگایا ہوا ہے اس ایرو کا مطلب ہے کہ اس طرف ٹرانسکرپشن ہو رہی ہے رائٹ سائیڈ کی طرف تو فائف اینڈ ٹو ٹری اینڈ آف دا آرنے ٹرانسکرپشن ہمیشہ ہوگی اور ڈی اینڈ کا جو سٹرینڈ ہوگا وہ کیسا ہوگا وہ ہمارے پاس تھری ٹو فائیو ہوگا ہمیشہ جو اڈیشن آف دا نیوکلوٹائیڈ ہوتی ہے یہ ہم نیوکلک ایسیڈ کے ٹاپک میں پڑھ چکے ہیں وہ کاربن نمبر تھری پہ ہوتی ہے نیو نیوکلوٹائیڈ نے جب بھی اٹیچ ہونا ہوتا ہے وہ نیوکلوٹائیڈ کے اندر موجود شگر کے کاربن نمبر تھری پہ اٹیچ ہوتا ہے اسی لئے ہمیشہ تھری والے پہ اڈیشن ہوگی تو دیریکشن ہمارے پاس پائیو ٹو تھری رہتی ہے یہاں سے انوائننگ ہوتا جائے گی یعنی کہ کھلتا جائے گا ڈی اینڈ اور یہاں پہ آر اینڈ جو ہے اس کے سامنے بنتا جائے گا اگر یہاں پہ ایڈین ہے تو یہاں پہ یورسل یہاں پہ اگر تھائیمین ہے تو یہاں پہ ایڈینین یہاں گوانین ہے تو یہاں پہ سائیٹوسین اس طرح سے یہ سٹرینڈ بنتا جائے گا اور آر اینڈ والا یہ سٹرینڈ یہ بلکل ایسا ہوگا جیسے ہمارے پاس کوڈنگ سٹرینڈ ہے اسی لئے ہم اس کو کوڈنگ سٹرینڈ کا نام بھی دے دیتے ہیں اوکے اب ٹرانسکرپشن کا پروسس ہوتا کیسے ہے سب سے پہلے ٹرانسکرپشن کا پروسس یہ آر اینڈ پولیمریز ہی سٹارٹ کرتا ہے آر اینڈ پولیمریز آتا ہے اور اٹیچ ہو جاتا ہے پرو موٹر کے ساتھ یہ پرو موٹر کیا ہے ہمارے پاس پرو موٹر ایک ڈی اینڈ کا سیکونس ہے یعنی کہ جس ڈی اینڈ کے سٹرینڈ نے ٹیمپلیٹ نے ٹرانسکرپ ہونا ہے وہاں پہ کچھ سپیسیفک قسم کے سیکونس ہوگا جیسے میں اگزامپل دیتے ہوں اے یو جی نیوگلیوٹائیڈ وہاں پر نیٹو جینس بیسس ہوں گے وہاں سے وہ سٹارٹ ہوگا وہ دس پچھے پچھتر پروکیریوٹس میں الگ سیکونس ہوتا ہے یہ یوکیریوٹس میں الگ سیکونس ہوتا ہے وہاں اس ایریا کو سیکونس آف دی اینڈ کو ہم کہتے ہیں پرو موٹر تو پرو موٹر جہاں پہ ہوگا وہاں پہ آ جا کے آرنی پولیمریز اٹیچ ہو جائے گا جیسے ہی آرنی پولیمریز اٹیچ ہوگا نیکس کام کیا ہوگا ایک سگما فیکٹر موجود ہوتا ہے سگما فیکٹر کیا ہے یہ رنی پولیمریز انزائم کا ہی حصہ ہے سب یونٹ ہے یہ فوران سے بن جائے گا اور بنتے ہی یہ انشور کرے گا کہ ہاں ٹرانسکرپشن سے ہی سٹارٹ ہوئی ہے اور پھر ٹرانسکرپشن جو ہے سٹارٹ ہو جائے گی یہ انشور کون کرتا ہے کہ correct initiation ہوئی ہے سیگما فیکٹر کرتا ہے یہ رنی پولیمریز کا ایک پارٹ ہے جیسے ہی ٹرانسکرپشن پراپلی سٹارٹ ہو جائے گی سگما فیکٹر فوراں سے ریلیز ہو جائے گا یعنی کہ اس کا کام ختم ہو گیا اس نے صرف شورٹی دینی ہوتی ہے یہ یوں سمجھ لیں گارڈ ہے یہ چیکنگ کے لیے آتا ہے کوئی بھی چیز دیکھنے کے لیے آتا ہے پہلے کسی بھی چیز کی جیسے اوپننگ ہوتی ہے کہ ہاں یہاں پر سب کچھ ٹھیک ہے تو سگما فیکٹر کا کام ایک گارڈ کے طور پر ہے جو RNA پولیمریز کا حصہ ہوتا ہے اوکے نیکسٹ کیا ہوگا ہمارے پاس جیسے ہی RNA پولیمریز ٹرانسکریپشن سٹارٹ کر دے گا تو ہم نے جیسے یہ پڑھا تھا بھی کہ DNA کا جو ہیلکس ہے یہ کھلتا جائے گا جو کھل جائے گا اس پوزیشن کو ہم کہتے ہیں بابل یہ ہمارے پاس ٹرانسکریپشن بابل بن گیا یہ میں نے فگر کی لیبل میں بھی یہی لکھا ہوا ہے تو یہ اوپن ایریا سرکولر تو نہیں کہہ سکتے لیکن اباؤٹ سرکولر جو یہاں پر ہمارے پاس سٹرکچر بنی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسکریپشن بابل ہمارے پاس بن گیا ہے اس ٹرانسکریپشن بابل میں ہمارے پاس ٹرانسکریپشن ہوتی ہے یعنی کہ DNA سے RNA بنتا ہے اور یہ ٹرانسکریپشن بابل موف کرتا جاتا ہے جیسے RNA پولیمریز موف کرتا ہے RNA پولیمریز موف کرتا جائے گا اس کے بعد کتنا بڑا RNA مسنجر RNA بننا ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے سٹاپ سیکونس پہ سٹاپ سیکونس بلکل ایسے ہی ہے جیسے کسی گلی کا ڈیڈ اینڈ یا پھر کوئی بھی ایسا چیک پوائنٹ جہاں پہ لکھا ہو آگے راستہ نہیں ہے یہاں پہ آپ رک جائیں یہاں پہ راستہ ختم ہوئیتا ہے روڈ ختم ہو جاتی ہے تو سٹاپ سیکونس دیگرنے پہ موجود ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے سٹاپ کر دیا جائے ٹرانسکریپشن کو یہ جیسے ہی سٹاپ سیکونس آئے گا ٹرانسکریپشن جو ہے یا سنتسز آف میسنجر آرنے جو ہے وہ ترمنیٹ ہو جائے گی سٹاپ ہو جائے گی اینڈ ہو جائے گی ٹھیک اب ہمارے پاس میسنجر آرنے بن چکا ہے پوسٹ ٹرانسکریپشنل چینجز کی میں نے یہاں پہ ہیڈنگ دی ہے اس میں بتایا کیا گیا جیسے ہی میسنجر آرنے سٹاپ سیکونس کے بعد بن چکا ہے اب میسنجر آرنے نے جو کہ بنا ہے نیوکلیس میں نیوکلیس میں یہ سارا ٹرانسکریپشن کا پروسس نیوکلیس میں ہوا ہے اب اس میسنجر آرنے نے جانا ہے سائٹو پلازم میں موجود اورگنیلی رائیبوسومس کے پاس وہاں پہ بنتی ہے پروٹین رائیبوسوم کو ہم فیکٹری آف دی پروٹین بھی کہتے ہیں ساری کی ساری سیل کی پروٹین جو ہے ہمارے پاس رائیبوسوم میں ہی بنتی ہے اب اس میسنجر آرنے میسنجر آرنے پہ کیا لکھا تھا رائیبوسوم کے پاس جانا ہے نیوکلیس سے نکل کے رائیبوسوم تک جانا ہے تو اسی لیے اس کو کچھ یوکریوٹک سیل میں ہمارے پاس چینجز کرنی پڑتی ہیں پروکریوٹک سیل میں ایسے کا ایسے ہی اس کو ریلیس کر دی جاتا ہے کیوں کیونکہ نیوکلیس وہاں پہ موجود ہی نہیں ہوتا سینٹرل پوزیشن آوی سائٹو پلازم میں بسیکلی پروکریوٹک سیل میں جیسا کہ بیکٹیریا میں سنتسائز کیا جاتا ہے میسنجر آرنے کو میسنجر آرنے بنتے ہی سائٹو پلازم ہی موف کر کے دوسرے ایریا میں جہاں رائیبوسوم پریزنٹ ہوگا چلا جائے گا دبکہ یوکریوٹ میں جہاں پہ میمبرین بانڈڈ اورگینالیز ہوتی ہیں ان سیل میں جہاں پہ نیوکلیس موجود ہے اور بہت سارے کئی انزائمز موجود ہیں جو آرنے کے سٹرکچر کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں وہاں پر اس میسنجر آرنے کی تیاری کی جاتی ہے اس کو لپیٹا جاتا ہے اس کو ایک کیپ دی جاتی ہے اس کو ایک ٹیل دی جاتی ہے تاکہ اس کے دونوں سیرے پروٹیکٹڈ رہیں اس پہ کوئی بھی انزائم اٹیک نہ کر سکے تو کیپ اینڈ ٹیل جو ہے اس کی خاص کر بنائی جاتی ہے یہ کیپ اینڈ ٹیل ہوتی کیسے ہے جیسے یہاں پہ میں نے یہ آرنے بنا دیا ہے تو اس کے دونوں فری اینڈ پہ یہ ہم سمجھ لیتے ہیں ٹیل ہے اور یہ اینڈ ہیڈ ہے تو ہیڈ پہ ایک کیپ چڑھا دی جاتی ہے اور ٹیل یہاں پہ بھی ایک کیپ کورنگ چڑھا دی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹیل تو کیپ دراصل کس چیز کی بنی ہوتی ہے سیون میتھائل جی ٹی پی یعنی کہ سیون پوزیشن پہ میتھائل گروپ ہوگا جی ٹی پی آپ جانتے ہیں یہ گوانین ٹرائی فوسفیٹ کا مخفف ہے ابریویشن ہے سیون میتھائل گوانین ٹرائی فوسفیٹ کی بنی بھی ہوتی ہے کیپ اور ٹیل کس چیز کی بنی ہوتی ہے پولی ایٹ پولی ایٹ ٹیل بھی ہم اس کو کہتے ہیں یہ پولی ایٹ کے ہے پولی ایڈینائیلیشن ہے اس کا مخفف ہے اس کی ابریویشن ہے اور یہ کیپ ان ٹیل جو ہے اس میسنجر آرینے کو نیوکلیس سے نکلنے کے بعد سائٹو پلازمے رائیبو سوم تک پہنچنے کے لیے ہیلپ دیتا ہے تاکہ وہ مزید مختلف قسم کے انزائم سے یا اس کے ریاکشن سے بچا رہے تو اس طرح سے ٹرانسکرپشن ہوئی تھی ہے کمپلیٹ جیسے ہی رائیبو سوم کے پاس میسنجر آرینے پہنچتا ہے تو ٹرانسلیشن کا پروسس سٹارٹ ہو جاتا ہے جسے میسنجر آرینے سے پروٹین بنتی ہے